السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں کتاب پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور پڑھنا کسی کتاب کو خواب میں یہ کیسا ہوتا ہے اس سے متعلق آٹھ اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں پہلا خواب آج کا یہ ہے کہ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہوئے یہ تفسیر کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا راہ دین اور تقوی کو اختیار کرے گا دین کے راستے پر چلے گا تقوی اپنی زندگی کا شیوہ بنائے گا گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا کاروبار میں اللہ کی جانب سے اس کے خوب ترقی اور برکتوں سے نوازہ جائے گا یعنی تفسیر قرآن کریم کے ترجمے کی کتاب پڑھنا خواب میں اچھا ہوتا ہے دوسرا خوابیں فقہ کی مسئلے مسائل کی کتاب کسی نے خواب میں اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا برے کاموں سے گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے باز آئے گا اور گناہوں سے خصوصا توبہ کا احتمام کرے گا تیسرا خواب ہے تاریخ اور ہسٹری کی کسی نے بک اور کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت کے نزدیک سمجھدار اور صاحب الرائے ہوگا اور یہ چیزوں کو تجزیہ کرنے والا چیزوں میں کو ایک اچھی جگہ فٹ کرنے کا نظریہ رکھنے والا ہوگا اور اچھا دماغ اور صلاحیتوں کو استعمال کرنے والا ہوگا چوتھا خواب توحید کی کتاب پڑھنا یعنی ایسی کتاب پڑھنا جس کتاب میں اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے اگر کسی نے توحید کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا علم دین میں مشغول ہوگا اور نیک عامال میں شامل ہوگا علم دین حاصل کرے گا اور نیکیاں خوب اس سے سرزد ہوں گی نیکیاں کرنے کی یہ خوب کوشش کیا کرے گا پانچوہ خواب ہے فضائل عامال پڑھنا کسی شخص نے فضائل عامال ایک کتاب مشہور اگر وہ اپنی خواب میں پڑھتے ہوئے دیکھئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی زبان پر خیر اور بھلائی کی بات جاری ہوگی یعنی اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی جو لوگوں کے لئے مؤثر ہوگی اور لوگوں کے لئے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی یعنی فضائل عامال پڑھنے کا خواب دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے چھٹا خواب ہے قصوں اور کہانیوں کی کتاب پڑھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قصے اور کہانیوں اور واقعات کی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی باتیں خوب غور سے پڑھے گا یعنی نیک لوگوں کی باتوں کو خوب غور سے پڑھے گا انبیاء نے رسولوں نے نبیوں نے جو رہنمائی اور رہبری کی ہے اس کو پڑھ کر یا اس کو سن کر کے خوب فائدہ حاصل کرے گا ساتھوہ خواب ہے تعبیر کی کتاب پڑھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو خواب کی تعبیر کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی سردار پر کوئی بڑا احسان کرے گا کسی بڑے آدمی پر کسی اہددار اور منصب دار پر یہ خواب دیکھنے والا کوئی احسان کرے گا آٹھوہ خواب ہے حساب اور میت کی کتاب پڑھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مہت کی حساب کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیشہ غمگین اور پریشان رہے گا اگر صدقہ اور دعا اور نماز کا احتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے غم اور پریشانیوں سے اس کو چھٹکارہ نصیب کرے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف ٹاپک مختلف عنوانات سے متعلق کتابیں پڑھنے کی تعبیریں بیان کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کر دیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یہ دن میں دیکھا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں خواب دیکھنے والے سے متعلق ہم سے بتا دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ